اسلام علیکم دوستو آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ ایک ریگولیٹڈ بروکر اور مارکیٹ میکر میں کیا فرق ہے جب بھی ہم کوئی ٹریڈ لگاتے ہیں کسی بھی بروکر کے اندر تو جس طرح میں ہم ٹریڈ لگاتے ہیں تو نیچے ہماری جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ لاس میں چلی جاتی ہے سپریڈ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے جو وہ ریگولیٹر جو بروکر ہوتا ہے وہ اس کا پرافٹ ہوتا ہے اگر ہماری ٹریڈ لاز میں کٹ جائے یا پرافٹ دے جائے وہ ایک الگ بات ہے ریگولیٹر بروکر کس کا پرافٹ ہوتا ہے آگے وہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے آگے ہمارا مقدر کہ ہمیں پرافٹ آئے ہمارے لاس ہے اگر ہمیں لاس یادہ آئے گا تو ریگولیٹر بروکر کو کنفرم پرافٹ آئے گا اگر ہمیں پرافٹ آئے گا تو پھر بھی اس کو پرافٹ آئے گا اس کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کو پرافٹ آئے لاس نہ آئے جبکہ مارکیٹ میکر میں کیا ہے مارکیٹ میکرز کیا ہوتا ہے مارکیٹ میکرز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ٹریڈ لگاتے ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہی نہیں کہتا بینکس کو آگے ٹرانسفر ہی نہیں کہتا کنٹریز کو آگے ٹرانسفر ہی نہیں کہتا تو دنیا کے تقریباً ایٹی پرسنٹ سے پلس لوگ وہ ہیں جو لاس لے رہے ہیں تو اگر کلائنٹ کو لاس پڑے گا تو مارکیٹ میکر کو پرافٹ آئے گا اور اگر کلائنٹ کو پرافٹ آئے گا تو مارکیٹ میکر کو لاس ہوگا تو جس ٹائم کلائنٹ کو پرافٹ زیادہ آنے لگتا ہے تو اس کا اکاونٹ بلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کی جو پیمٹ ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ضبط کر لی جاتی ہے تو کبھی بھی اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانے چلنا ہوں کہ مارکیٹ میکر کے میں سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ اس کو لاس آئے کیونکہ اس کی لاس کی وجہ سی اس کو پرافٹ آئے گا جبکہ جو ریگولیٹر بروکر ہے اس کا اس کی جو پہلی خواہش ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کو پرافٹ آئے اگر اس کو پرافٹ آئے گا تو وہ کام کرتا رہے گا ان کو کمیشن ملتا رہے گا تو اس میں میرے سامنے ایک بہت بڑی لسٹ ہے بہت بڑے بڑے بروکر کے نام ہیں جن کے پاس ریگولیشن نہیں ہے تو جب بھی آپ کام کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے مارکیٹ میکر اور ریگولیٹر بروکر کے بارے میں انفانمیشن لینے چاہیے اس کے پاس ایف سی اے کہاں کی ہے کہاں کی ریگولیشن ہے کیا یہ جو ہماری ٹریڈ ہے یہ آگے دیتا بھی ہے یا نہیں ہے سپریڈ دوسرا کوئسٹن ہونے چاہیے زیادہ ہے کم ہے کمیشن زیادہ ہے کم ہے لیکن ریگولیشن پہلی سب سے جو پہلی شرط ہونے چاہیے وہ ریگولیشن کے حوالے سے آپ کسی بھی بروکر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے اسرار کر کے ریگولیشن کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو میرے سمجھ آگئے ہوگی کہ مارکیٹ میکر سے بچیں مارکیٹ میکر آپ کو آپ کا لاز اس کو پرافٹ دے گا اور جو آپ کا پرافٹ ہوگا اس کو لاز دے گا تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گئے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ